اسلام علیکم دوستو اس کے بورٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بورٹ کیسے بن رہا ہے اور بورٹ میں یہ میٹریل کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے آپ دوستوں کے لئے چلتے ہیں ادریز بھائی اسلام علیکم قربز بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے ادریز بھائی چھیک ہے خیر ہے اچھا جہاں سے ہم نے چھوڑا ساہ جی 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 بلکل جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم گلک کی پراسس بتا رہے ہیں آپ کو جس طرح گلک پسٹل کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلی سٹیپس میں جو تھی وہ اس کی پریم تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ پریم ہم انجکشن مول مشین سے بناتے ہیں اس کے لئے ہم دانا کوریا سے مانگواتے ہیں تو پریم کی ساری ڈیٹیل آپ سے ہم نے پہلی ویڈیو میں شیر کیے اب دوسرا پسٹل میں جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے بلٹ کا جو اس کا اوپر لگا ہوتا ہے تو یہ دوستو جس کو بلٹ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں جس کو ہم لوگ سلائیڈ کہتے ہیں یہ یہاں پہ اس کو بلٹ کہتے ہیں گولی نہ سمجھ لیجئے گا تو ہم اس کو بلوٹ کہتے ہیں جی پہلا پریم ہو گیا اب دوسرا سٹیپ ہے بلوٹ کی تو جس طرح پریم جو ہیں انجکشن مول مشین سے بنتی ہے اس طرح یہ سلائیڈ بلوٹ جو ہیں یہ اس طرح ان مشینوں سے بنتی ہے اس کو ہم ملنگ مشین کہتے ہیں پروزوائی تو یہ چیز ملنگ مشین سے بنتی ہے یہ اس کی سارا پراسس ہے آپ کے سامنے یہ مشین رو کی ویڈیو بھی آپ کریں پہلے آپ کو ہم بتا رہے ہیں یہ کس طرح پوزیشن میں ہمیں ملتا ہے آپ دیکھائیں میں ادھر دیکھا دیتا ہوں اچھا پروز بھائی یہ دو قسم کی سلائیڈ ہے ٹھیک ہے بلوٹ یہ جو ہے نا یہ گیس کٹر اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا پلیٹ آتا ہے نرم تو گیس کٹر پہ اس کی کٹائی شٹائی ہوتی ہے اس کو نرم بلوٹ کہتے ہیں یہ ریٹ میں سستہ پڑتا ہے بہت اور یہ دوسرا جو ہے نا بہت سخت ہوتا ہے یہ انجکشن ہوا ہے جس طرح آپ نے مجھے بتایا نا تو یہ ٹھمپر ہوا ہے یہ بہت سخت ہے تو یہ چک کریں آپ دوستو یہ جو دوسرا جب ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فورج ہوا ہوا ہے جس کو ہیمرنگ سے فورج کیا گیا ہے اس کے مسام وغیرہ بند کیے گئے ہیں تاکہ کبھی بورڈ کریک نہ ہو جبکہ یہ جو آپ کے سامنے ہیں یہ دو نمبر کوالیٹی ہے جس طرح کہ آپ کو بزار میں آپ کو ایک نمبر دو نمبر تین نمبر جو چیزیں ملتی ہیں یہ اس طرح کی ہے اور یہ نرم کوالیٹی ہے جس طرح کہ ادریز بھائی نے بتایا ہے اچھا پرویز بھائی یہ اس کی ساری جو اینڈ ڈیٹیل ہے ابھی اس میں ہم کام کر رہے ہیں نا یہ بیرل کے لئے ادھر بیرل لگا ہوتا ہے تو اس کے لئے اس میں یہ کٹھائی شٹھائی شوری ہے اس کی پینشنگ ہوتی ہے اس کی صفائی ہوتی ہے ہر ایک مشین میں اپنے اپنا کام ہوتے ہیں یہ زیگانہ کی کوٹی ہے پرویز بھائی اس کی ہم پھر دوسری تیسری ویڈیو میں بتائیں گے ابھی آج صرف گلاب کی اوپر بات کریں گے جی جی بالکل نیک سب ہو جائے گا سارا کام گلاب کی پراسس پوری ہو جائے تو زیگانہ بریٹا ایمپور وغیرہ سب کی ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ آپ چیک کریں یہ یہ زیگانہ کا بن رہا ہے جی اس پہ نیکس ٹائم انشاءاللہ بشرت زندگی تو زیگانہ کی اوپر بھی پوری ڈیٹیل سے اے ٹو زی تک بنائیں گے ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا یہ پیرپین کے لیے ادھر سراخ ہوتا ہے نا پیرپین جہاں لگتی ہے یہ سارا اس پہ ہو جاتا ہے اچھا اچھا یہ اس کی سلائیڈ کی بیک سائیڈ ہے جی جہاں سے فائرپین وغیرہ ڈالی جاتی ہے یہ وہ اس مشین پہ یہ کام ہو رہا ہے جی اچھا جی ہم نے پھر پیپ جنریشن کے لیے بنایا ہے پیپ جنریشن اس میں آگے پیچھے دونوں طرف جو ہے نا لکیرے ہوتی ہیں اب یہ تیار بلوڈ ہے جی یہ جو سریشنز ہیں جی آگے پیچھے یہ جنریشن فائیو پہ ہوتی ہے تو یہ وہ بتا رہے ہیں جی یہ ابھی ان کا یہ دیکھتے ہیں جی یہ اچھا یہ 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 صرف ابھی آوٹر فینش کی ہے جی ابھی انہوں نے اور یہ اس مشین پہ یہ کر رہے ہیں جی یہ لکیرے جو ہے نا اس پہ اس طرح بنتی ہے یہ جو سریشن لائنز ہیں جی اور جس سے گریپ کر کے آپ کاک کرتے ہیں یہ اس مشین پہ اس طریقے سے بنائی جاتی ہے یہ آپ نے آگئی ہیں دوستو اگر آواز کہیں کم زیادہ ہو ماف کیجئے گا کیونکہ یہاں شور بہت ہے مشینز شاپ ہے اور مشینز کی آواز بھی بہت زیادہ ہے تو چلتے ہیں جی آج بلٹ کی کس طریقے سے سلائیڈ کس طرح تیار ہوتی ہے یہ آج اس پہ اتنی ہی میرے خیال میں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو بیرل کی اوپر اس کی بیرل کیسے بنائی جا رہی ہے اور وہ اس کی اوپر ویڈیو بنائیں گے جی اور اس کے بعد پھر باقی جو اس کی چیز ہے اس کی فٹنگ ہے پھر اس پہ بنائیں گے پھر اس کے بعد لاسٹ میں پسٹل جب فٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس پہ فائر بھی کریں گے جو بھی آپ کے کوئی سوالات ہوں تو مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور لکھئے گا تاکہ میں ان سے اس کے جوابات حاصل کر کے آپ تک پہنچا سکوں تو اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت چاہوں گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آرہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ